نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نالچ بچ اور آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے ریلوے اسسی کے لیے بیشت بک کے مائنس کے بارے میں اور ان دونوں ایکجام کے لیے آپ کس کامن بک سے تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کیونکہ کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ریلوے کے فارم کو اپلائی کیا ہوتا ہے ساتھ میں اسسی کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ الگ الگ بک لے یا ایک ہی بک سے دونوں ایکجام کی تیاری کی جا سکتی ہے تو اسی کے بارے میں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کو کس بک سے تیاری کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے ایسے سی کے بک کے اوپر آتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بک ہے یہ ایسے سی کا کرن کا بک ہے اس پر میں نے الگ سے بھی وڈیو بنایا ہوا ہے اور یہ بک اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ایسے سی کے جتنے بھی پریویس یئر کے کوشن ہے سبھی اس میں دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیسے جار پانس سو سے زیادہ کوشن اس میں دیئے ہوئے ہیں اور سبھی کوشن کو ٹاپک وائز اس میں دیا ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے پہلے آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بک آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے اب یہاں دیکھیں نمبر سیسٹرم میں یہاں دیکھیں اسی ایسے فیلسیم ہے اور اسی ایسے فیلسیم ہے ٹاپک وائز اس میں دیا گیا ہے کہ ٹاپ ون میں کیا دیا ہے ٹاپ ٹو میں کتنا دیا ہوئے ہیں اور ساتھ میں اس میں آپ دیکھیں گے جب یہاں ٹاپک میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو ہر ایسے ٹاپک کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا جانکاری دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسٹ بک ہے آپ کو تیاری کرنے کے لیے تو یہ بک تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ہر ایک چیز کو cover کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں کچھ basic بتایا گیا ہے اس topic سے related پھر جب type 1 شروع کیا گیا ہے سبھی previous year کے کوشن دیکھنے کو ملیں گے ابھی تک سبھی exam کے اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے ہر ایک type میں 36 کوشن ہے پھر type 2 کو 1 سے start کیا گیا ہے تو ہر ایک type میں آپ کو number of کوشن بھی پتا چل جائیں گے کہ کتنے کوشن ہے تو میرے حساب سے تو جو سبھی بچے جو تیاری کر رہے ہیں کسی بھی exam کے تو آپ اسی book کو پہلے بنائیے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ sse کا جو match کا label ہوتا ہے railway کے match کے label سے اچھا label ہوتا ہے اگر آپ کو sse کا match آئے گا تو آپ railway کے بھی match کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو sse کے لیے یہ book ہونا چاہیے بٹ اگر آپ railway کی تیاری کر رہے ہیں تو railway کے لیے آپ کو special book کو بھی follow کرنا ہوگا یہ تو سارے exam کے لیے ہو گیا sse plus railway exam کے لیے ہو گیا بٹ جب railway exam کی خاص کر آپ تیاری کریں گے تو اس book کو آپ لیجئے گا youth publication کا book ہے اس میں جتنے بھی online exam ہوئے cbt exam ہوئے ہے computer based exam ہوئے ہے 2016 سے لے کے ابھی تک کے سبھی exam کے question کو اس میں cover کیا گیا ہے اور یہاں بھی type wise آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے دیکھیں paramedical ہو گیا سبھی exam کے question کو اس میں cover کیا گیا ٹھیک ہے اور یہاں بھی آپ کو topic wise دیکھنے کو ملے گا تو youth publication کے اس book کے بارے میں میں نے الگ سے وڈیو بنا دیا تو اسے بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور یہاں بھی railway کے جتنے بھی topic ہے سبھی کو cover کیا گیا اور یہاں پہ سبھی previous year کے question دیئے گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کونسا topic کتنا important ہے یہاں دو graph بنا کے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ اس topic کو پہلے یا بعد میں تیار کر سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو type wise previous year کے question دیکھنے کو ملیں گے اس کے بارے میں میں نے آپ لوگو detail میں بتا دیا ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو یہ بک کے railway کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بک ہونا چاہیے آپ کے پاس ہے revision ہے آپ کو کروا دے گا اور سبھی exam کے لیے sse کا جو kiran کا بک آتا ہے اس کو آپ کو ضرور لینا چاہیے اچھا بک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ایک اور بک ہے گھٹنا چکر کا اس بک میں آپ کو جتنے بھی previous year کے پرانے question ہے جو offline exam ہے ان کے question بھی دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ میں ntpc اور group d کے online exam کے بھی question دیکھنے کو ملیں گے تو یہ بک اتنا زیادہ پیوگی نہیں ہے آپ چاہے تو ntpc نہیں ہے sse کا sse کا previous year کا بھی question دیکھنے کو ملے گا اور جو نئے question ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو یہ بک اتنا اچھا نہیں ہے اس سے زیادہ اچھا میں آپ لوگ کو suggest کروں گا کہ kiran کا جو بک ابھی میں نے بتایا اس سے آپ لوگ لیجئے ٹھیک ہے گھٹنا چکر کا اس بک کو آپ پہ لے بھی سکتے ہیں نہیں بھی اگر آپ کے اکچھا پہ depend کرتا ہے یہاں پہ پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے جو previous year جو exam ہوئے 2019 میں سبھی exam کے یہاں maths کے state دیئے ہوئے سبھی 25% question دیئے ہوئے تو یہاں یہ چیز مجھے اچھا لگا ان کا ٹھیک ہے جب یہاں پہ دیکھیں گے آگے جا کے تو یہاں بھی topic wise type wise ہی دیا ہے بٹ جتنے اچھے type wise آپ کے sse میں arrange کیا گیا مطلب kiran میں arrange کیا گیا اس میں آپ کو خوزنا ہوگا ٹھیک ہے بٹ اس بک کا خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ویاکھیا بھی دیا ہوئے ٹرک بھی دیا ہوئے کسی question کا ویاکھیا بھی دیا ہے اور ٹرک بھی دیا مطلب دونوں چیز دیا گیا ٹرک بٹ میں آپ کو suggest نہیں کروں گا اس book کو آپ لیجئے بات میں اس کو حالا کیا آپ لوگ بنا سکتے ہیں پر پہلے نہیں بنائیے کیونکہ اس میں سبھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بٹ جیادہ کو کرن میں دیکھنے میں ملیں گے اگر ایک بار کرن بنا لیتے تو آپ کے لئے کافی زیادہ اوپیو کی ثابت ہو نے والا ٹھیک ہے میں بتاؤ گا بولوں گا کہ آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا گھٹ آہ کیا کیا سجی میں پوچھا جاتا ہے اس بک سے آپ کو پوائنٹ پوائنٹ پتا چل جائے گا اور کتنے کلاس میں ختم کرنا ہے اور کیسے کو پوچھے جاتے ہیں بہت اچھا بک ہے اس میں آپ کو ٹرک بھی دیکھنے کو ملیں گے کچھ ٹرک ٹرک اپنایا جاتا ہے تو اگر آپ کو اچھے س دیکھا کیونکہ اس بک میں س ڈیٹیل میں دی ہوا ہے تو یہاں س ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور آپ کو ٹرک سکھنا ہے تو اس بک کو یوز کر سکتے یہ بک سکھائے گا تو س س س س س س س بک دونوں گورنمنٹ کا تیار کر رہے تو یہ بک دونوں بہت زیادہ ہوگی ہے کچھ ایسا ٹاپک ہوتے جو ریلوے کے پاس ہوتے ریلوے exam میں ہی پوچھا جاتا ہے جیسے statics ہو گیا ریلوے کو س پوچھنے کا نیچر کو سمجھنا ہے تو ریلوے بک کو فالو کرنا ہوگا لے سکتے ایڈو بہت زیادہ اچھا کرنا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس میں جو کو سن دیئے تیار ون تیار ٹو دونوں کے دون سٹیج کو دیئے تو آپ اس کو ہی پولو کیجئے اس سے آپ کو سب سب ہو جائے جتنا بھی آپ کا تیاری کرنا ہو جائے گا اس میں دونوں تیار کے کو مل جائے گا تیار ون کے بھی کو مل جیسے یہاں دیکھئے تیار کو سامنے ہے تو تیار ون تیار ٹو میں بہت زیادہ انتر نہیں ہوتا ہم چلی آگے دیکھتے آگے میرے پاس ایک اور بک ہے اس سمانے گنیت اس بک سے بہت زیادہ اچھا اس بک میں کھرابی ہے میں آپ لوگ بھی بھول سکتے اچھا بھی بھول سکتے یہاں ریلوے کا آؤٹ ڈیٹیٹ کوشن مطلب پہلے کے جو کوشن ہے آف لائن exam کوشن وہ بھی ڈیو بھول سب کوشن اب پوچھے نہیں جاتے exam میں چاہے تو آپ اپنے knowledge کو knowledge कلیئے آپ سب کو بنا سکتے بٹ میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا اس کے حساب سے آپ لوگ تیاری کیجئے اس کے حساب سے آپ لوگ بک کو ٹھیک ہے تو یہاں کافی پرانے کوشن اور نئے کوشن ملنے والا ہے اس بک میں گھٹ نا چکر میں تو یہ بک کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگ بتایا ہو ہے تو اس بک کو بنا سکتے ہیں اگر لینا ہے تو بٹ میں نے آپ کو ریلوی پر یو پر جائیے اور جو انتیم بک آپ کے پاس یہ بک اپنے اس بک کے اپنے کچھ الگی ویلیو ہے اگر مال لیجی پورا آپ نے تیار کر لیا تو بک سے آپ پتا چلے گا کچھ کتنا آتا ہے کتنا آپ تیار ہے اس میں جو ویلیم ون ہے دیان دیجئے گا یہ جو ویلیم ون ون میں کیا دیا ہو ہے جو تین exam کے کوشن پیپر ہے تو اگر آپ ریلوی کی تیار رہے تو یہ important ہے کیونکہ اس میں state دیا ہو ہے اور اس کو بنا کے ایک اچھا ریوی کر سکتے اگر پورا بک آپ نے ختم کیا ہو ہے تب ہی اس کو بنائیے تب ہی یہ جیادہ اوپی ہوگی ہوگا اس کے solution بھی ٹھیک ٹھاک ہے یہاں دیکھ سکتے solution بھی detail میں دیے ہوئے تو یہ بک ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریلوی تیاری کر رہے تو نمبر ون یہ بک ہونا چاہیے آپ کے چار بک ہونا چاہیے اگر آپ ریلوی سسی دونوں کی تیاری کر رہے تو جس بھی exam کی تیاری کر رہے ہے اس کے لیے لیے سپیسل بک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ سب بک آپ آف لائن آن لائن دونوں مارکٹ سکتے آف لائن ہو سکتا آپ کو زیادہ سستہ ملے گا اور اس بک کا جو پرائز ہے الگ بھگ چھے سو پچاسی روپے چالیس پیتالیس پرس 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 چاہیے چاہیے چالیس پرس راکیس یادوں میں نے دام بتا دیا تھا ایک سو ساٹ روپے ایک سو پیس روپے کا یہ بک ہے یو پبلی کیس سن روپے اپ سامنے روپے 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 اور جو وولیوم میں ون ہے پلیٹ فارم روپیز روپیز روپے ٹھیک ہے تو یہ چاروں بک بک ہے اگر اور بھی سبجیکٹ کے بک کے بارے میں آپ کو knowledge سہی ہوگا تو مجھے کمنٹ کر بتائیے گا ان سب پر میں نے الگ سے بھی ویڈیو بنایا تو ان سب ویڈیو کو دیکھ